بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے جو شخص ایک شب و روز کسی مسلمان گھرانے کی کفالت کرے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے مہتاجوں کی فریاد رسی کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے امام علی علیہ السلام اللہ کی طرف اللہ کی طرح طرف وسیلے دھوننے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے نیز مخفی طور پر صدقہ دینا گناہوں کا کفارہ ہے کھل مخلہ صدقہ دینا بری موت سے بچاتا ہے امام علی علیہ السلام چار چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں مسیبت کا چھپانا راز کا چھپانا حاجت کا چھپانا صدقے کا چھپانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت کے آٹھ دروازیں جو ان میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ چار چیزوں کو اپنائے سخاوت خوش اخلاقی صدقہ دینا دوسروں کو عذیت دینے سے بچنا صدقہ جنت میں بولند درجے کا باعث ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایمان کو صدقے اور خیرات سے درست کرو حضرت علی علیہ السلام دن رات صدقہ لوگوں صدقے سے اپنی صبح کا آغاز کیا کرو کیونکہ کوئی بلا صدقے سے آگے نہیں مڑھ سکتی صبح کے وقت صدقہ دینا بلاوں کا دور کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کا آغاز صدقے سے کرو اس سے دن کی نحوصت دور ہوتی ہے اسی طرح رات کا آغاز بھی صدقے سے کرو اس سے رات کی نحوصت دور ہوتی ہے امام جعفر صادقہ علیہ السلام ہر مسلمان کو روزانہ صدقہ نکالنا چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام جعفر صادقہ علیہ السلام نے فرمایا صبح ہو تو صدقہ نکال دیا کرو تاکہ اس دن کی نحوصتوں سے بچے رہو اور شام آئے تب بھی صدقہ دے دیا کرو اس لئے کہ اس اچھے کام کے سبب تم رات کو سر اٹھانے والی ہر برائی سے محفوظ رہو گے دن کو صدقہ دینا گناہوں کو ایسے پگلا دیتا ہے جیسے پانی نمک کو پگلا دیتا ہے اور رات کو صدقہ دینا رب زلجلال کے غیض غزب کو تھنڈا کرتا ہے امام جعفر صادقہ علیہ السلام جو آدمی یہ چاہتا ہے چاہتا ہو کہ پروردگار عالم اس کی رات میں نحوصت نہ شامل ہونے دے تو اسے چاہیے کہ رات کے آغاز میں صدقہ نکال دیا کرے تاکہ شب کی نحوصت زائل ہو جائے امام جعفر صادقہ علیہ السلام روز جمعہ سید الایام ہر صبح نکلنے والے سورج نے روز جمعہ سے بہتر اور کوئی دن نہیں دیکھا امام محمد باقر علیہ السلام روز جمعہ کو صدقہ دینے کا عجر بڑھ جاتا ہے کیونکہ روز جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں پر برطری حاصل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ماہ شابان میں صدقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اے فرزند رسول شابان کے مہینے میں ایک دن کے روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے آپ نے فرمایا خدا کی قسم بہشت اس کا ثواب ہے راوی نے ارس کیا اے فرزند رسول اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا صدقہ دینا اور استخبار کرنا تاکہ جو شخص ماہ شابان میں صدقہ دے تو خداوند عالمی صدقی کی تربیت اس طرح کرے گا کہ تم لوگ اونٹ کے بچے کی تربیت کرتے ہو یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن عہد کے پہاڑ جتنا ہو کر مالک کے پاس جائے گا ماہ رمضان میں صدقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ماہ رمضان میں دیا جائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان المبارک میں کوئی ایک ذرہ نہ چیز بھی کسی کو صدقے کے طور پر دے دے تو بارگاہ اہدیت میں اس کی قدر و قیمت کسی اور موقع پر خیرات میں دیئے ہوئے دنیا بھر کے پہاڑوں کے برابر سونی سے بھی زیادہ ہوگی یہ بہت بری بات ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے نوازہ ہے پھر بھی وہ تنگ دلی دکھاتے ہیں وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی یہ بخیلی ان کے لئے کوئی اچھی علامت ہے نہیں یہ بہت بری بات ہے یہ لوگ کنجوسی سے جو کچھ اکھٹا کر رہے ہیں قیامت کے دن یہ سب ان کے گلے کا توق بن جائے گا سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اسی صدقہ اللہ کے ہاتھ میں صدقہ خدا کے ہاتھ سے ہو کر بندے کے ہاتھ میں پہنچتا ہے گویا منظور بارگاہ اہدیت قرار پاتا ہے امام زین العافدین علیہ السلام صدقہ بندے مومن کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سائل اللہ کا بھیجا ہوا ضرورت مند سائل خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے لہٰذا جس نے اس کے سوال کو رد کر دیا گویا اس نے خدا کی بات نہیں رکھی خدا کو دینے والوں میں ہوگا امام علیہ السلام دولت کا مزہ چکھو جو لوگ سونا چاندی سونا چاندی دھنوں دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرش نہیں کرتے ہیں اے رسول انہیں دردناک سزا کی خبر دے دو ایک دن آئے گا کہ اسی سیم و زر کو دوزق کی آگ میں تپا کر اسی سے ان کی پیشانیوں پہلو اور پیٹ کو داغا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے اکھٹا کر رکھا تھا لوگ اب اپنی سمٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو سورہ توبہ آیت نمبر چونتیس اور پینتیس دولت مندوں کے مال میں فقیروں کا رزق امام علیہ السلام نے فرمایا خدا و اندہ آلم نے دولت مندوں کے مال میں فقیروں کا رزق مقرر کیا ہے لہٰذا اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے تو اس لیے کہ دولت مند نے دولت کو سمیٹ دیا ہے اور خدا بزرگو برتر ان سے اس کا معاغذہ کرنے والا ہے جس نے خدا کے واسطے اپنے مال سے دوسروں کو دیا اور پریزگاری اختیار کی نیز بھلائی کا اقرار کیا اسے ہم آسان راستی کی توفیق عطا کریں گے اور جو بخل سے کام لے گا اور اپنے پالنے والے کی پرواہ نہیں کرے گا اس کے علاوہ سچی اور اچھی باتوں کو جھٹلائے گا اب اسے ہم سختی سے دوچار کریں گے پھر جب وہ جہنم واسل ہوگا تو اس کی دولت کسی کام نہیں آئے گی سورہ واللیل آیت نمبر آٹھ نو دس اور گیارہ اللہ کی نعمت کسی کا تمہارے سامنے دست نیاز دراز کرنا در حقیقت تم پر اللہ کی نعمت ہے امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن باوجود قوت کے اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری نہ کرے تو حق تعالیٰ اس کی قبر میں اس پر ایک بہت بڑا ازدہا مسلط کرے گا جس کو شجاہ کہتے ہیں جو کہ ہمیشہ اس کی انگلیوں کو کاٹتا رہے گا اے ایمان لانے والو اپنے صدقے کو احسان رکھنے اور عذیت دینے سے اس شخص کی طرح زائر نہ کر دینا جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کیلئے خرچ کرتا ہو ایسا آدمی نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر یقین اس قسم کے لوگ خیرات کے ذریعے نیکی حاصل کرتے ہیں اس سے انہیں کچھ ملنے ملانے والا نہیں اور اللہ انکار نعمت کرنے والوں کی ہدایت بھی نہیں کرتا سورہ بکرہ آیت نمبر 264 ایک میٹھا بول اور سائل کی کسی ناگوار باست درگزر اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ دل آزاری ہو تو اللہ بڑا بے نیاز ہے نیز بردباری اس کا خاصہ ہے سورہ بکرہ آیت نمبر 263 نہ احسان جتانا نہ تکلیف پہنچانا جو شخص کسی مومن کے ساتھ نیک شلوق کرنے کے بعد اپنی کسی بات سے اسے عذیت پہنچائے گا یا احسان جتائے گا تو اللہ اس کے اس عمل خیر کو ضائع کر دے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان نہ جتانا نیکی کی زینت ہے امام علی علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا کسی پر احسان ہو تو اسے بار بار جتا کر اور ذکر کر کے اکارت نہ کرو کیونکہ یہ بات تمہارے اخلاق کے شایان شان اور تمہارے لئے آخرت کے ثواب کو موجب ہے احسان جتانا نیکی کو برباد کر دیتا ہے صدقہ دیا کرو لیکن اس پر غرور نہ کرو کیونکہ غرور کرنے سے عجر زائع ہو جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام نے فرمایا عطا کرنے کی آفت ٹال مٹول کرنا ہے صدقہ دینے میں ٹال مٹول اور احسان جتانا نیکی کو کم کر دیتا ہے کسی محتاج کو کوئی چیز عطا کرنے میں کل تک دیر نہ کرو تمہیں کیا معلوم ہے کہ کل تک تجھے یا اسے کیا پیش آئے گا سخاوت کے ساتھ احسان کرنا احسان رکھنا کمینگی ہے اللہ لانت کرے اللہ تعالی نیکیوں کے راستے بند کرنے والوں پر لانت کرے اور ایسے لوگ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے لیکن وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں جس کی وجہ سے نیکی کرنے والا دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے رکھ جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ تعالی کے نزدیک منزلت کے لحاظ سے افضل ترین اور وسیلے کے لحاظ سے قریب ترین وہ نیکی کرنے والا انسان ہے جس کی نیکیوں کی ناشکری کی جاتی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے سروں پر ہوتا ہے جن کی نیکیوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا رحمتی الہی ان کے سروں پر مندلاتی رہتی ہے چار چیزوں کی صدہ بہت جلد مل جاتی ہے جس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے اور وہ بدلے میں برائی کرے وہ شخص جس پر تم نے زیادتی نہ کی ہو اور وہ بغاوت کرے کسی کے ساتھ تم نے وعدہ کر کے پورا کیا مگر وہ بے وفائی کرے اور وہ شخص جس کے اقربہ نے صلح رحمی اختیار کی مگر اس نے ان سے قطع تعلق کیا ہو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روز چاہو سفر کرو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دو اور جب جی چاہے گھر سے باہر جاؤ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا بعض دن مثلاً بدھ کو سفر کرنا مقروح ہے تو آپ نے فرمایا جب بھی سفر کرنا چاہو اپنا سفر صدقہ سے شروع کرو اور آیت الکرسی پڑھو صدقہ دے دو اور جس روز چاہو سفر کرو امام جعفر صادق علیہ السلام مرنے کے بعد کام آنا ہے والا صدقہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے عمل کا صلی اللہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین ذریعے ایسے ہیں جن کے باعث مرنے کے بعد بھی اس کے عمال نامے میں اچھائیاں شامل ہوتی رہتی ہیں مسلسل فیض پہنچانے والا صدقہ وہ علم جس سے لوگ استخبار کرتے ہیں کرتے رہے ہیں وہ نیک فرزند جو والدین کے لیے دعا اور استخبار کرتا رہے علم کا ایک ورق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن مر جائے اور ایک ورق بھی ایسا چھوڑ جائے جس پر علم کی کوئی بات لکھی ہو تو یہ ورق قیامت کے روز اس مومن اور آگ کے درمیان پردہ ہو جائے گا اور اس کے ہر حرف کے بدلے جو اس ورق پر تحریر ہے خدا بوزرگ و برتر اسے ایک شہر عطا فرمائے گا جو دنیا سے ساتھ گناہ بڑا ہوگا جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مرا امام علی علیہ السلام علم کفر میں داخل ہو کر انسان کا قبر میں ساتھ دیتا ہے عالم زندہ ہوتا ہے خواہ مر جائے جاہل مردہ ہوتا ہے خواہ زندہ ہو امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کا ایک باپ طلب کرے گا کہ اس سے اپنی یا اپنے بات کے لوگوں کی اصلاح کرے کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک سہرہ کے دروازے کے برابر عجر عطا فرمائے گا انسان جو بھی صدقہ دیتا ہے اس میں علم کو پھیلانے سے افضل کوئی صدقہ نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وعی فرمائی اے موسیٰ خیر کی تعلیم حاصل کرو اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو کیونکہ میں بھلائی کی تعلیم دینے میں والوں اور تعلیم حاصل کرنے والوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا کہ وہ وہاں تنہائی محسوس نہیں کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کی دن جب حاضر ایک شخص قیامت کی دن حاضر ہوگا جس کی نیکیے بادلوں کی معنی دوں گی یا جیسے بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں وہ شخص کہے گا پروردگارہ میری نیکیے کہاں سے آگئیں جبکہ میں نے یہ نیکیے انجام بھی نہ دی تھی خدا وندہ عالم فرمائے گا یہ تمہارا وہ علم ہے جو تم نے لوگوں کو دیا تھا اور تمہارے بعد اس پر عمل ہوتا رہا ہر نیکی صدقہ ہے رحمت و خوشنودی کی بشارت دینے والا مثالی جسم شیخ کلینی اور شیخ صدق کے صدیر سیرینی سے طویل طولانی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی مومن کو اس کی قبر سے اٹھائے گا تو اس کے آگے آگے ایک مثالی جسم بھی ہوگا جب بھی وہ کوئی تکلیف یا رنج دیکھے گا تو وہ مثالی جسم کہے گا کہ تُو غمگین اور رنجیدن اس حساب تک وہ مثالی جسم اسے مسلسل خوش خبری سناتا رہے گا پس اللہ تعالی اس کا حساب آسان فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا وہ مثالی جسم اس کے آگے آگے ہوگا وہ مومن اس سے کہے گا خدا تجھ پر رحمت کرے تُو مجھے میری قبر سے باہر لائے اور مسلسل اللہ تعالی کی رحمت و خوشنودی کی بشارت دیتا رہا تُو کتنا اچھا رفیق ہے اور اب میں ان بشارتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں مجھے اتنا تو بتا دے کہ تُو کون ہے وہ کہے تھا کہ میں وہ خوشی اور سرور ہوں جو دنیا میں اپنے مومن بھائی کے دل میں مہیا کرتا تھا پس اللہ تعالی نے اس کے بدلے مجھے پیدا کیا تاکہ میں تجھے اس مشکل وقت میں بشارت اور خوشخبری سناتا رہوں مردوں کے لئے حدیعہ صدقہ اور دعا مردوں کی فریاد جامول اخبار میں منقول ہے کہ ایک صحابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا اپنے مردوں مردوں کو حدیعہ پہنچاؤ میں نے پوچھا مردوں کے لئے حدیعہ کیا ہے آپ نے فرمایا صدقہ اور دعا اور فرمایا کہ مومنین کی روحیں ہر جمعہ کو اپنے مکان کے سامنے آ کر فریاد کرتی ہیں اور ہر ایک یہ فریاد کرتا ہے کہ اے میرے گھر والو اے میرے بچو اے میرے والدین اے میرے شدارو خدا تم پر رحمت کرے مجھ پر مہربانی کرو جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھے اس کا حساب عذاب ہم پر ہے اور نفع وغیروں کے لئے ہر ایک اپنے عزیزوں سے فریاد کرتا ہے مجھ پر ایک درم یا ایک روٹی یا کپڑے کے ذریعے مہربانی کرو تاکہ خدا تمہیں بحیشت کا لباس عطا کرے بس رسول خدا رو پڑے اور ہم بھی رونے لگے آن حضرت میں زیادہ رونی کی وجہ سے طاقت نہ رہی پھر فرمایا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں عیش و عشرت کی زندگی کے بعد مٹی کے دھیر تلے دبے پڑے ہیں وہ اپنے نفوس پر عذاب و حلاقت کی وجہ سے ندا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہم اپنی پونجی اطاعت خدا اور اس کی رضا بندی میں خرج کرتے تو آج تمہارے موتاج نہ ہوتے اور آج حسرت و پیشے مانی کے ساتھ ہم پر یاد کر رہے ہیں جلدی اپنے مردوں کو صدقہ پہنچاؤ سید ابن تاؤس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ میت پر قبر میں پہلی رات سے زیادہ سخت گھڑی اور نہیں اور نہیں ہوتی لہٰذا اپنے مردوں پر صدقے کے ذریعے رحم کرو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لئے قبر میں پہلی رات کے خوف ادور کرنے کے لئے دو رقعت نماز حدیعہ میت نماز وحشت قبر اس طرح پڑھی جائے کہ پہلی رقعت میں سورہ الحمد اور آیت القرصی ایک مرتبہ اور دوسری رقعت میں سورہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ اننزنہ اور جب سلام پڑھ لیے جائے تو کہو اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد فلان اور اس جگہ میت کا نام لو جامل اخبار میں آن حضرت سے مروی ہے جو صدقہ بھی میت کی لئے دیے جاتا ہے ایک فرشتہ ایک نورانی طبق میں جس کی روشنی ساتوں ساتوں آسمانوں کو منور کرتی ہے لیکن اس کی قبر کے کنارے کھڑا ہو کر ندہ دیتا ہے السلام علیکہ یا اہل القبور یہ حدیعہ تمہارے اہل خانہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے میت اس کو لے کر اپنی قبر میں داقل ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کی قبر فراغ ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صدقے کے ذریعے اپنے مردوں پر مہربانی کرتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی نزدیک اہد پہاڑ کے برابر عجر ہے اور روز قیمت وہ عرش کے سائے میں ہوگا جبکہ اس کے علاوہ اور کوئی سائے نہ ہوگا اور اس صدقے کے ذریعے زندہ اور مردہ دونوں نجات حاصل کرتے ہیں امام جعفر صالح علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دین اسلام میں اس طرح داخل ہوا کہ اس نے اعتقاد اور ایمان لوگوں سے لیا تو وہی لوگ اسے دین سے خارج بھی کریں گے اور جو کوئی دین میں قرآن و سنت پر تحقیق سے داخل ہوا تو پہاڑ بھی ریزار ریزار ہو جائیں گے اس سے قبل کہ وہ دین سے خارج ہو صدقے کے ذریعے اپنے مردوں پر رحم کرو صدقہ اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے اس میں تو شک نہیں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غیز و غزب کو تھنڈا کر دیتا ہے صدقہ خبر کی گرمی کو تھنڈا کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی آگ میں صدقے کا سایہ قیامت کی سرزمین آگی آگ ہوگی مومن کے علاوہ کسی پر سایہ نہ ہوگا اور اس کا صدقہ اس پر سایہ فگن ہوگا امام جعفر صادق علیہ السلام صدقہ و خیرات سے میزان عامال کو بھاری کرو حضرت علی علیہ السلام صدقہ دینے والے افراد بجلی کی طرح پول سراز سے گزریں گے حضرت علی علیہ السلام صدقہ جہنم کی آگ کی مقابلے میں ڈھالے حضرت علی علیہ السلام یہاں پہ یہ کتاب صدقہ بھلائی کرنے کا سب سے اچھا راستہ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا کسی نئی کتاب کے ساتھ بہت شکریہ جزاک اللہ